اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور لیل تالیکہ فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کا جو بھی لوگ ہے میں نے بنایا ہے رجر بٹ کے حوالے سے کہ ان کے گھر جو فائرنگ ہوئی تھی بہت بری بار یہ جو بھی لوگ تھے ان کی وجہ سے یہ جو دوسرے لوگ بھی آتے تھے وہ سب سے ملتے تھے اتنے اچھا سب کے ساتھ شوٹ آؤٹ دیتے تھے سب کو تو پھر جب ان لوگوں کی وجہ سے اب وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتے وہ تو اپنا اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے اتنے اچھے وہ یوٹیوبر ہیں کہ وہ سب سے ملتے ہیں ونہ آپ کو پتا ہے آج کل کے زمانے میں کون بندہ ہے جو کسی سے ملتا ہے اور کسی کے لئے ٹائم نکالتا ہے وہ اتنے اچھے سب سے ملنا وہ بھی سب سے ملتی تھیں اور وہ بھائی بھی سب سے ملتے تھے تو ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم بھی ان کی طرف جائیں گے پر اب یہ حالات ایسی سیچویشن ہی بن گئے کہ وہ کسی سے ملیں سکتے اور یہ بھی ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ نہ ملیں کیونکہ جس طریقے سے لوگوں نے آکے جن لوگوں نے آکے فائرنگ کی ہے تو بری بات ہے کہ ان کے الحمدللہ کہ ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وہ جو بھائی ہے گارڈ بھائی اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اگر ایسی اللہ نہ کرے کسی کو گولی لگ جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا اور وہ تو اتنے اچھی ہیں کہ وہ سب کے لئے سوچتے ہیں وہ پہلے یہی کہتے ہیں کہ میں اس لئے شوٹ آٹ دیتا ہوں کہ چلو میری وجہ سے کسی اور کی روزی روٹی بھی چل جائے تو مجھے کیا فرق پڑے گا وہ یہی کہتے ہیں میں نے تو یہ چیز ان میں دیکھی کہ یہ عادت ان میں بہت اچھی ہے منہ آج کل کے جو زمانہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بھوکے مار رہے ہیں تو کوئی دوسرا کیوں روٹی کھا رہا ہے منہ وہ تو بیچارے سب کے لئے کرتے ہیں مجھے یہ بات ان کی بہت اچھی لگتی ہے پر یہ جو لوگ ہیں انہوں نے دوسرے لوگ کے لئے بھی ان کے دروازے بند کر دی ہیں یہ اچھا نہیں کیا انہوں نے کہ ان کی وجہ سے اب وہ بیچارے کسی سے بھی نہیں مل رہے اب انہوں نے سیکیورٹی بھی ہائی لٹ کر دی ہے کہ وہ کسی سے بھی نہ ملیں کیونکہ اب اس سیچویشن ہی ایسی بن کی ہے کہ ان کے لئے ان کو نہیں ملنا چاہیے تھوڑے دی ان کے لئے تو بالکل ہی نہیں ملنا چاہیے بات کی وہ بات بات میں ہے کہ اگر وہ ملنے کسی سے تو وہ اب ان پہ depend کرتا ہے پر ابھی تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی سے بھی ملے کیونکہ جو باہر فائر کر چکے ہیں تو وہ اگر ان پہ کرنے میں تو دیر نہیں لگائیں گے تو اس وجہ سے ان کو اپنی security رکھنی چاہیے کہ آپ کو وہ security رکھیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہوں کیونکہ وہ اتنی حجوم والی جگہ پہ بھی چلے جاتی ہیں سب کچھ ہے پر ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں نا زندگی موت تو لاتا لگے ہاتھ میں وہ تو حقیقت ہے یہ تو موت تو بھر حق ہے پر یہ جو لوگ ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں کہ ایسے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے یہ غلط کی ہے جس نے بھی کیا نا بہت غلط کی ہے اب افتاب بھی بیٹھے ہیں تو افتاب سے بھی اس کا ریویو لیتی ہیں کہ افتاب آپ بھی بتائیں کہ کتنی بری بات ہے نا کسی کے بارے میں ایسا کہنا اور کسی کو کہنا تو افتاب سے میں ریویو رہتی ہوں چلیں افتاب اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ریویوز بارے میں یہ جو بھی ہوئے نا یہ غلط ہوگا ہے ٹھیک ہے ایسا ہونا نہیں تھا چاہیے وہ اتنا نائس پرسن ہے ٹھیک ہے ان کی والدہ ہیں ٹھیک ہے آپ کی وغیرہ ہیں سارے اتنے اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے اتنا اتنا اچھا مثلا کہ لوگوں کے ساتھ مثلا کہ بہت اچھا بتا ہوگا ہے ان کا ملنا جلنا سارا یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ نیچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے دیکھیں کہ پہلے کہ وہ مل دیتے تھے اب وہ کسی سے بھی ملنے سے ڈڑیں گے ٹھیک ہے لیکن جو یہ جن لوگوں نے حرکت یہ کیا ہے بہت بری کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ بھی کسی ماغا بیٹا ہے ٹھیک ہے اور جس نے فائرنگ کیا ہے ہوای فائرنگ کیا ہے یا ٹرک کیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی کسی ماغا بیٹا ہے لیکن ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے بہت بری حرکت کی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک ان کو حطیعت دے ٹھیک ہے اور ہوش کے ناہون دے ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ٹھیک ہے یہ حرکت ہونی نہیں تھی چاہیے ہے جو بھی جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے بس کہ آپ سب اپنا خیارت کیے گا اور دعاوں میں یاد رکھت کیے گا بس میں اتریک ہوں گا ٹھیک ہے یہی دیکھیں نہیں کرنا چاہیے تا وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے جس نے کیا وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے اور جو رجب ہے وہ رجب تو بہت ہی اچھے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں بھی یہی کہہت ہوں کہ غلط بات ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں تو کوئی بھی ہوگا تو وہ غلط بات ہے اور especially وہ تو ہے اتنے اچھے ان کے ساتھ تو ہونے نہیں چاہیے تو آپ ذرا احتیاط کریں یہ جس نے بھی کیا ہے نا بہت غلط بات ہے اچھا نہیں کیا تو میں یہی کہوں گے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے تو یہ پرسنلی بہت بری بات لگی ہے کیونکہ کسی کے ساتھ اگر کسی کے لئے برا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی برا ہی کرتا ہے اگر ہم کسی کے لئے اچھا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی کرے گا امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا جو بھی میں نے باتیں کی ہیں اور جو افتاب نے باتیں کی ہیں تو اگر جو بندے جس نے کیا وہ سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اچھا کرنے کی توفیق کا دارہ فرمایا اور جالسی اور ہم حاصدوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور رجبت کو بھی محفوظ رکھے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا دھیر و خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس فلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ